بسم اللہ الرحمن الرحیم التقسیم الاول اے الَّذی بِاعتبارِ وَزْعِ اللَّفْزِ لِلْمَعْنَى اللَّفْزُ إِنْ وُزِعَ لِلْكَثِيرِ وَزْعًا مُتَعَدِّدًا فَمُشْتَرَكٌ کَالْعَيْنِ مثلاً وُزِعَ طَارَةً لِلْبَاصِرَةِ وَطَارَةً لِلْذَهَبِ وَطَارَةً لِلْعَيْنِ الْمِيزَانِ او وَزْعًا واحدًا اے وزع لِلْكَثِيرِ وَزْعًا واحدًا وَالْكَثِيرُ غَيْرُ مَحْصُورٍ فَعَامٌ وَالْكَثِيرُ غَيْرُ مَحْصُورٍ فَعَامٌ إِنْ استَغْرَقَ جَمِيعًا مَا يَسْلِحُ لَهُ وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنَكَّرٌ وَنَحْوُ فَالْعَامُ لَفْزٌ وُزِعَ وَزْعًا واحدًا لِلْكَثِيرٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ مستغرق جميعا ما يصلح له فقوله وزعا واحدا يخرج المشترك والکثير يخرج ما لم يوضع لکثير زید وعمر وغیر محصور يخرج اسمال عدد فان المئتا مثلا وزیات وزعا واحدا لکثير وهی مستغرق جميعا ما يصلح له لكن الكثير محصور وقوله مستغرق جميعا ما يصلح له يخرج الجمع المنکر نحو رأيت رجالا وهذا معنى قوله وإلا فجمع منکر اے وإن لم يستغرق جميعا ما يصلح له وقوله ونحوه مثل رأيت جماعة من الرجال فعلا قول من لا يقول بعموم الجمع المنکر يكون الجمع جمع المنکر واسطة بين الخاص والعام على قول من يقول بعمومه وعلا قول والعام کے بعد کیا لفظ ہے واو ہے نا واو ہے نا وہاں پہ یہاں پہ واو نہیں ہے اس لئے تو پریشانی ہو رہی ہے دیکھ کتنا معنى بگڑ گیا وعلا قول من يقول بعمومه يراد بالجمع المنکر ها هنا الجمع المنکر الذي تدل القرینة على أنه غير عام فإن هذا يكون واسطة بين العام والخاص نحو رأيت اليوم رجالا فإن من المعلوم أن جميع الرجال غير مرئي وَإِن كَانَ أَيْلْ كَسِيرُ مَحْصُورًا كَالْعَدَدِ وَالتَّسْنِيَةِ أَوْوَزِعَ لِلْوَاحِدِ فَخَاسٌ سَوَاعُن كَانَ الْوَاحِدُ بِعْتِبَارِ الشَّخْسِكَ زَيْدَ وَبِعْتِبَارِ النُوءِ كَرَجُلْن وَفَرَسْ یہاں تک آج کے سبق کو ہم سمجھیں گے انہوں نے پیچھے بیان کیا پیچھے کے سبق میں کہ ہم کتاب اللہ میں دو طریقے سے بحث کریں گے نمبر ایک نظم قرآنی معنى کا افادہ کرتی ہے نظم قرآنی معنى کا افادہ کرتا ہے اس اعتبار سے نمبر دو نظم قرآنی احکام کا افادہ کرتا ہے اس اعتبار سے ہے نا تو پہلی بحث یعنی نظم قرآنی معنى کا افادہ کرتا ہے اس اعتبار سے کتنی تقسیم کر رہے ہیں چار تقسیم نمبر ایک کہ نظم قرآنی کس معنى کے لیے موضوع ہے اس اعتبار سے جو بحث کر رہے ہیں تو اس کی چار قسمیں بیان کر رہے ہیں کتنی چار قسمیں بیان کر رہے ہیں چار قسمیں بیان کرنے میں طریقہ کار ان کا یہ ہے جو آپ نے پیچھے وہاں پڑھا ہے عام خاص مشترک معول عام خاص مشترک معول وہ چار تقسیم اس طرح یہ بیان نہیں کر رہے ہیں یہ بیان کر رہے ہیں عام خاص مشترک جمع منکر ایک نئی تعریف ایک نئی قسم نئی بات سامنے ہے آپ کے جو تقسیم آپ نے جس اس اعتبار سے وضع اول کے اعتبار سے جو تقسیم پڑھی ہے وجوہ نظم کی تقسیم صیغتم و لغتن کیسے القسم الاولی فی وجوہ نظمی صیغتم و لغتن اس اعتبار سے آپ نے چار قسمیں پڑھی ہے کہ اس کی چار قسمیں خاص عام مشترک معول لیکن یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ معول کو ہم تقسیم قسم رابع نہیں مانتے ہیں معول مشترک ہی کی ایک جو ہے وہ نکلی ہوئی صورت ہے کہ مشتہید جو ہے مشترک میں سے کسی ایک معنی کو راجح کر دے ترجیح دے دے تو اسی کا نام کیا پڑھ جاتا ہے تو معول دراصل کیا ہے مشترک ہی ہے تو معول کو انہوں نے الگ سے قسم بیان نہیں کیا بلکہ چوتھی قسم کے طور پر انہوں نے بیان کیا کس چیز کو جمع منکر کو کس کو جمع منکر کو اب دلیل حسن پہلے نے نہ بیان کیا کیا بیان کیا پہلے دلیل حسن بیان کی پھر بعد میں سب کی ایک طرح سے کیا کر دی تاریف کر دی ہے سب کو الگ لگ سب کی تفصیل بیان کر دی دلیل حسن بیان کرنے میں انداز ان کا تھوڑا سا الٹا ہے وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ لفظ یا تو ایک معنی کے لیے موضوع ہوگا یا چند معنی کے لیے موضوع کوئی بھی ایک لفظ یا تو دلیل حسن کا خاکہ اچھے سمجھ لیے میں بورٹ پر نہیں لکھا رہا ہوں ایسی ایسی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو ہوئے میں ہی لفظ یا تو ایک معنی کے لیے بنایا جائے گا یا چند معنی کے لیے بنایا جائے گا ایک معنی کے لیے یعنی اس کا معنی حقیقی یا تو ایک ہوگا یا اس کے معنی حقیقی چند ہوں گے ایک معنی حقیقی مثال کے طرح پنکھا اس کا معنی حقیقی کیا ہے ایک ہی چیز ہے ایک ہی شیکناہ میں نا پنکھا ٹیبل ٹوپی کرتا ہے نا اس کا معنی حقیقی کیا ہے ایک ہے یا چند معنی کے لیے اس کو بنایا گیا سونا نیند کے لیے بنایا گیا اور کس کے لیے گولڈ کے لیے بنایا گیا عربی زبان میں اس کی مثال سمجھئے آئین اس کے تین معنی ہے وزیر طور پر کتنے ایک معنی اس کا ہے آنکھ ایک معنی اس کا چشمہ اور ایک معنی ترازو کا ایک پلہ اس کو بھی آئین کہتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں آئین کہتے ہیں اس طرح سے یہ کہا گیا کہ لفظ کے یا تو لفظ کے یا تو ایک معنی کے لیے موضوع ہوگا یا ابھی ایک معنی کے لیے جو موضوع اس کو چھوڑ دیجئے جو چند معنی کے لیے موضوع ہے وہ چند معنی کے لیے موضوع یا تو اس طریقے سے ہوگا کہ ہر ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہوگی یعنی متعدد وضع سے متعدد معنی کے لیے بنایا گیا ہو متعدد وضع سے چند وضع سے یا وضع تو ایک ہو اور معنی کتنے ہو چند ہو اس کے وضع تو ایک ہو معنی چند ہو اگر متعدد وضع سے متعدد معنی کے لیے بنایا گیا ہو تو اس کا نام رکھیں گے مشترک اس کا نام کیا رکھیں گے مشترک اور اگر وضع ایک ہی ہو وضع کیا ہو لیکن معنی کیا ہو تب وہاں پوچھا جائے گا کہ وہ چند معنی یا تو محصور ہوگا یا غیر محصور جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر میعتن کا معنی کیا ہوتا ہے جو یہاں مثال دی میں ابھی تقریباً وہی سمجھاؤں گا تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ ہو ترجمہ کرانے میں میعتن کا معنی سو تو سو جو ہے چند معنی کے لئے وضع کیا گیا کسی ایک معنی کے لئے وضع کیا گیا ایک معنی کے لئے سو جو ہے اس میں سو اگر آپ کے پاس روپے ہے یا سو کرتے ہیں تو ایک کرتہ ہے کہ چند کرتے ہیں وہ یعنی چند افراد اس کے چند معنی ہر ہر فرد پر صادق ہونا تو سو افراد پر کیا صادق ہوگا لفظے سو موبائل کو کیا کہیں گے سو اس کے تحت سو افراد ہوں گے تب نہ سو موبائل کہیں گے یہ چند افراد کے لئے موضوع ہے چند چیزوں کے لئے موضوع ہے لیکن یہ افراد محصور ہے کیا ہے یہ کیا ہے چند معنی اس کے کیا ہے محصور ہے یا غیر محصور ہو یا کیسے ہو غیر محصور ہو تو غیر محصور ہو جیسے رجال جیسے جمع کی صورت میں رجال کئی افراد رجل کو کیا کہا جائے گا کئی افراد رجل کو رجال کہا جائے گا اسی طریقے سے مثال کے طور پر لفظے ما جو بھی ما تاکل آکل ما تقرعو فقرعو ما تیسرہ جو پڑھنا چاہو پڑھو لفظے جو اس کے بھی معنی کیا ہے چند ہے محصور ہے کہ غیر محصور ہے رجال اس کے امانی چند مرد ہے محصور ہے کہ غیر محصور ہے غیر محصور ہے اب دونوں غیر محصور ہیں دونوں کیا ہیں میعتن اس کے بھی چند معنی ہے لیکن اس کے افراد کیا ہیں محصور ہے دیکھئے اچھا ایک ہی وضع ہے سب جگہ سب جگہ کیا ہے وضع مختلف نہیں ہے سو کے سو موبائل کے لیے لفظے میعتو وضع کیا گیا نا ایک ہی وضع ہے لیکن اس کے افراد چند ہیں وضع ایک معنی اس کے رجال سو مرد ہو یا دو سو مرد ہو یا ہزار مرد ہو سب کو رجال ہی کہیں گے نا جمعہ کا اطلاق کریں گے ماں یہ چیز ہو وہ 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 جو بھی ہو سب کو کیا کہیں گے ماں کہیں گے جو کا معنی جاتا ہے وہ جو وہ جو ماں تاکل ہو جو تم کھاؤ تو جو میں جو بھی آگیا نا سیو آگیا دال آگیا مٹھا آگیا چاوال بریانی سب آگیا اس کے اندرہ تو ماں بھی چند معنی کے لیے موضوع رجال بھی اور میاتن بھی میاتن اور ماں رجال ان میں فرق کیا کہ ماں اور رجال ان کے معنی غیر محصور اور میاتن کا معنی کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے ایک ہی وضع سے چند معنی کے لیے تینوں الفاظ موضوع ہیں لیکن ایک کے افراد کیا ہے محصور والے کو چھوڑ دیجئے اگر محصور نہیں ہے بلکہ کیا ہے تو یا تو وہ اپنے ان تمام معنی پر اکٹھا مستغرق ہوں گے تمام افراد اس کے گھیر لیے جائیں گے جب اس لفظ بولا جائے یا گھیرے نہیں جائیں گے اگر اس کے افراد اس کے غیر محصور افراد کو مستغرق ہو جائے اپنے تمام افراد کو وہ لفظ کیا ہو جائے مستغرق مستغرق اور وہ افراد اس لفظ کے دائرے میں مستغرق ہو جائیں کیا ہو جائیں مستغرق ہو جائیں مراد یہ ہے کہ چند معنی ہو اور تمام معنی اس لفظ کے زمنی میں آ جائیں بیک وقت غیر محصور افراد مستقرق ہوجائیں غیر محصور افراد کیا ہو جائیں مستقرق ہو جائیں تو اس کا نام رکھا جائے گا عام کیا نام رکھا جائے گا عام اور اگر غیر محصور افراد کے لیے وضع تو کیا گیا ہو ایک ہی وضع سے کس کی بات چل رہی ہے تعدد وضع سے ہو تو اس کا نام کیا ہے مشترق چند معنی کے لیے وضع ہو لیکن کیسے وضع بھی الگ الگ ہو جیسے لفظِ عین کی ایک وضع ہے آنکھ کے لیے تو اس اعتبار سے الگ معنی ہے لفظ وضع کی ایک لفظ عین کی ایک وضع ہے چشمے کے لئے دوسرے اعتبار سے وہاں تعدد وضع ہے کیا ہے وہاں پر ایک وضع سے اس کا معنی کچھ اور لفظ سونا کا ایک معنی کچھ اور دوسرے وضع سے دوسرا معنی ہے یہاں دو معنی اس کے تو ہے لیکن تعدد تو تعدد وضع سے اگر چند معنی کے لئے کوئی لفظ موضوع ہے تب تو اس کو کیا نام دیں گے مشترک کو ہم نے چھوڑ دیا رہنے دیا اگر چند معنی موضوع چند معنی کے لئے وضع تو کیا گیا ہو چند معنی کے لئے لیکن تعدد وضع نہ ہو وضع کیا ہو ایک وضع سے چند معنی پر دلالت کر رہے ہو تو وہاں سوال ہوگا اس کے معنی محصور ہے یا جو محصور ہے اس کو چھوڑ دیجئے آپ جو محصور ہے اس کو جو غیر محصور ہے چند معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو ایک ہی وضع سے کتنے وضع سے ہیں اور افراد کیا ہوں غیر محصورت اب غیر محصور افراد میں دو باتیں ہوں گی یا تو وہ تمام افراد مستقرق ہوں گے اس لفظ کے زمنے میں یا مستقرق اگر لفظ بول کر کے اس کے تمام افراد مراد لیے جائے تو اس کا نام رکھا جائے گا عام تو معنی ہوگا عام وہ لفظ ہے جس کو وضع واحد کے طور پر طریقے سے کس طریقے سے تعدد وضع نہیں بلکہ وضع واحد کے طریقے سے چند افراد غیر محصور مستقرق کے لیے کیا کیا گیا ہو سمجھیں سمجھیں بات کو اب چلیے کہ اس کے افراد غیر محصور تو ہو لیکن افراد مستقرق نہ ہو رہے ہو جیسے رأیت رجالا میں نے چند لوگوں کو دیکھا تو تمام افراد مراد لے سکتے ہیں کہ آپ نہیں نا تمام افراد مراد لے سکتے ہیں کیا متعین کر سکتے ہیں کہ میں نے بیس کو دیکھا کہ تیس کو دیکھا محصور کر سکتے ہیں محصور نہیں کر سکتے ہیں مطلب غیر محصور افراد ہیں کیا افراد ہیں لیکن تمام افراد بھی مراد نہیں ہے کیونکہ کوئی اگر کہہ رہا ایت الیوم رجالن کیا کہے میں نے آج کے دن رجال کو دیکھا تو دنیا کے تمام رجال لے سکتے ہیں کہ مراد نہیں بولو بھائی نہیں لے سکتے ہیں بس سمجھ میں آرکھ نہیں آرہی ہے اس کا مطلب رجال کے افراد غیر محصور تو ہیں لیکن تمام کے تمام مراد نہیں لے سکتے ہیں تو جب کسی لفظ کی وضع چند معانی کے لیے ہو اور وہ معانی غیر محصور تو ہو لیکن مستغرق نہ ہو اس کا نام رکھا جائے گا جمعی منکر کیا نام رکھا جائے گا تین قسمیں ہو گئی مشترق عام یہ دہلے حسن کے طریقے ہم سمجھتے چلے جائے دہلے حسن میں تقسی ملٹی پلٹے ہو جاتی ہے جیسے جب ہم نہ ہو پڑتے ہیں تو پہلے اس کو پڑتے ہیں پھر فیل کو پھر لیکن دہلے حسن میں کیا بولتے ہیں پہلے حرف کا نام آتا ہے کرے تو زمانے سے ملا رہے گا یا نہیں ملا رہے تو نہ ملا رہے تو تو جس کو پہلے ذکر کرتے ہیں اس کو دہلے حسن میں کہاں چلا جاتا ہے وہ تو دہلے حسن میں ترتی بلٹی پلٹی ہو جائے گی اس سے تینشن نہیں لینا ہے تو پہلے ہم نے کس کو سمجھا دہلے حسن میں اس کے بعد اس کے بعد اب پچا کیا خاص تو خاص کس کو کہیں گے نمبر ایک یا تو اس کے افراد نمبر ایک ایک ہی وضا سے تعدد وضا نہ ہو بلکہ کیا ہو ایک ہی وضا سے یا تو افراد بہت سارے افراد کے لیے وضا کیا گیا لیکن وہ افراد کیا ہو محصور ہوں وہ افراد کیا ہو جیسے میعتن میعتن وضا کیا گیا ہے سو افراد کے لیے کس کے لیے سو افراد کے لیے ایک فرد ہے کہ سو ہے سو تو کسیر افراد ہے لیکن یہ کسیر افراد محصور ہے کہ غیر محصور تو میعتن کو عام نہیں بولیں گے عام کیوں نہیں بولیں گے کیونکہ عام کے افراد محصور اور میاتن کے افراد محصور ہیں میاتن کے افراد چاہے ہیں محصور ہیں تو یہ خاص ہے خاص وہ ہے جسے ایک ہی وضا سے یا تو محصور افراد کے لئے یا ایک اسپیشل متعائیل مشخص معنا کے لئے قصے کے لئے وضا کیا گیا جیسے زائد تو زائد بھی خاص اور میاتن بھی وہ طلبہ کنفیوز ہوتے55 میاتن تو سو افراد کو کہا جاتا ہے زائد ایک ہی اسپیشل فرد کو دونوں خاص کیسے ہوا تو دونوں کے خاص ہونے کی نویت الگ الگ ہے نویت کیا ہے زید خاص اس لیے ہے کہ ایک ہی وضع سے ایک شخص کے لیے اس کو وضع کیا گیا اور میعتن خاص اس لیے ہے کہ اس کے افراد تو کثیر ہیں اس کے افراد تو لیکن وہ کثیر کیا ہیں تو جو کثیر محصور ہو اس کو بھی کیا کہا جائے گا خاص ہی کہا جائے گا اچھا رجلن بھی خاص ہے رجلن رجالن نہیں بلکہ کیا رجلن بھی خاص ہے کیونکہ رجلن کہا جائے گا جنسے مرد کو اور جنسے مرد خاص ایک عام ہے تو اس کو کہا جائے گا خاصل بولیے خاصن نو کیا کہا جائے گا یا خاصل جنس بلکہ خاصل جنس کہا جائے گا کیا کہا جائے گا اس کو خاصل جنس کہا جائے گا کیا کہا جائے گا وہ بولتا ہے نا کیا بلتے ہیں اصول فقہ کے اعتبار سے اصول فقہ کے اعتبار سے رجلون جو ہے ایک نو ہے رجلون کیا ہے یعنی اس کو یوں بولیے انسان اس کے نیچے مرد عورت اس کے نیچے زید زید فرد ہے کس کا مرد کلی کا اور مرد کلی فرد ہے کس کا انسان انسان جو ہے نا اس کے تحت چند حقیقتیں آتی ہے انسان کے تحت چند حقیقتیں کس طور پر آتی ہے منطقی اعتبار سے نہیں منطقی اعتبار سے انسان کی ایک ہی حقیقت ہے اور وہ کیا ہے حیوان ناتق تو منطقی اعتبار سے انسان جن سے نہیں ہو سکتا بلکہ کیا ہے نو ہے لیکن فقہ کے اعتبار سے کس اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے انسان کے دو افراد ہیں عورت اور اور دونوں کی حقیقتیں کیا ہیں آپ بلو گئے ایک ہی ہے تو منطقی اعتبار سے حقیقت ایک ہے فقی اعتبار سے دونوں کی حقیقت کیا ہے فقی اعتبار سے مرد امامت کر سکتا ہے عورت امامات تو جو حقیقت عورت سے متصیف ہو وہ اہلیت امامت نہیں رکھتی ہے امامت کی وہ اہل نہیں ہو سکتی اور جو چیز حقیقت مرد سے متصیف ہو وہ امامت کا اہل ہے نبی ہونا کس کے ساتھ ہے مرد کے ساتھ عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے جہاد کس پر فرض ہوگا مرد پر عورت پر فرض جماعت کی حاضری واجب ہے کس پر اور مہینے میں چند مخصوص ایام نماز کے ساکت ہو جائیں گے کس سے عورت سے مرد سے تو سب کے مقاسد کے اعتبار سے کس اعتبار سے حقیقت بدل رہی ہے ہم یہ کہیں گے کہ فقی اعتبار سے انسان جن سے ہے انسان کیا ہے اور اس کے دو نو ہے ایک نو مرد اور ایک نو تو رجل اور امراتن یہ بھی خاص ہے یہ بھی کیا ہے خاص ہے لیکن اس کو کہیں گے خاصن نو کیا کہیں گے خاصن نو اور انسان بھی خاص ہیں لیکن اس کو کیا کہیں گے خاصن جنس کیا کہیں گے اس طرح سے دہل حصر میں ہم نے سمجھا کہ لفظ کو یا تو مختلف معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وہ وضع میں تعدد ہو وضع میں کیا ہو تو مشترک ہیں کیا ہے وہ اور اگر وضع میں تعدد نہ ہو تو اب دیکھا جائے گا کہ اس ایک ہی وضع سے یا تو چند افراد کے لیے وضع کیا گیا یا چند افراد کے لیے وضع چند افراد کے لیے وضع کیا گیا تو اس میں دیکھیں گے وہ افراد محصور ہے کہ محصور ہے غیر محصور ہے تو ابھی خاص محصور ہے تو خاص غیر محصور ہے تو وہاں دیکھیں گے کہ تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہے یا گھیرے ہوئے اگر تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہے تو عام تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہے تو عام اور تمام افراد کو گھیرے ہوئے نہیں ہے تو جمعے منکر ایک اور بات یاد رکھئے بعض لوگوں نے جمعہ منکر کی دو کٹیگری بیان کی ہیں ایک جمعہ منکر وہ جو تمام افراد کو محصور ہو تمام افراد کو گھیر لے مستقرق ہو جائے تمام افراد کے لیے اس کے تمام افراد مراد لیے جائیں کیا مراد لیے جائیں تمام افراد مراد لیے جائیں اگر ایسی صورت ہو جمعہ منکر کی منکر شرط ہے معرفہ نہیں معرفہ جائے تب تب علی فلام کے اعتبار سے اس کی تائین ہوتی چلی جائے گی منکر نکرہ کی بات چل رہی ہے کس کی بات چل رہی ہے جمعہ ساتھی ساتھ تو اس کے افراد کیا ہوں گے غیر محصور ہوں گے اس کے افراد لیکن کبھی کبھی اس کے افراد کل کے کل مراد لیے جا سکتے ہوں گے اور کبھی جا سکتے نہیں ہوں گے اگر کل افراد مستقرق ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں جمعہ منکر کو عام میں داخل کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اور اگر کل افراد مراد نہیں لیے جا سکتے تو اس صورت میں قسمیں داخل کرتے ہیں اس کو وہ الگ قسم مانتے ہیں اسے اعتبار سے کیا مانتے ہیں عام اور خاص کرنے ہیں ایک واسطہ مانتے ہیں جو نہ عام ہے اور نہ خاص ہے بلکہ ایک الگ سے قسم ہے اس کے مثال ہے رجالن اگر رجالن بول کر کے دنیا کے تمام افراد مراد لے جائے افراد رجل مراد لیں تب تو یہ عام میں گیا کس میں گیا اگر رجالن بولا تو گیا لیکن کچھ افراد مراد دنیا کے تمام مرد مراد جیسے اس مثال میں کہ رائیتو الیوم رجالن رائیتو الیوم رجالن کہ ایک دن میں تمام افراد کو نہیں دیکھ سکتا افراد رجل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں پہ رجالن جمعی منکر ایسا ہوا جس کے تمام افراد مستغرق نہیں ہے تو یہ اسپیشل چوتھی قسم بن جائے گی اسپیشل کیا بنے گی ہے چوتھی قسم بنے گی ترجمہ آپ دیکھئے کہتے ہیں کہ ات تقسیم الاول اے اللذی بے اعتبار وضع اللفظ للمعنی تقسیم اول یعنی وہ کہ جو معنی کا لفظ کا معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے ہو تقسیم اول کیا ہے لفظ کا معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے ہو وہ تقسیم اول ہے اللفظ ان وزیال کسیری وضعن متعددن اگر لفظ موضوع ہو کسیر افراد کے لیے کس کے لیے کسیر افراد کے لیے کیسے وضعن متعددن کس طور پر مطعدد کے بجھے مطعدد صحیح تلفظ ہے وہ مطعدد مطعدد نکل جاتا ہے مجھ سے وضع متعدد کے طور پر فمشترکن تو وہ لفظ کیا کہلائے گا کل عائن جیسے لفظ عائن مثال کے طور پر وضع تارتن للباصرہ کبھی اس کو موضوع کیا گیا ہے آنکھ کے لیے وطارتن للذہ بھی کبھی موضوع کیا گیا ہے سونے کے لیے سونا نہیں گولڈ وطارتن لعائن المیزان اور کبھی اس کو وضع کیا گیا ہے میزان کے پلے کے لیے اور چشمے کے لیے بھی غالب عائن کا بنا چشمہ بھی ہوتا نا عائن جاریا قرآن پاک میں یعنی افراد تو کثیر ہو لیکن وضع ایک وضع کے طور پر ہو یعنی کثیر کے لیے موضوع ایک وضع کے طریقے سے اور کثیر کیا ہو غیر محصور اگر کثیر غیر ہو تو کیا ہے لیکن ابھی عام کب ہے اگر وہ مستغرق ہو ان تمام افراد کو جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی وہ جسے جو وہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ معنی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وَإِلَّا فَجَمْعُمْ مُنَكْرُ وَنَحْوهُ وَرْنَا تو کیا ہوگا وہ جمع منکر ہے جمع منکر کے مثل ہوگا جمع منکر ہوگا ہے جمع منکر کے مثل ہوگا فَلْآمُ لَبْزٌ وَزِعَبَزْعَمْ تو عام ایسا لفظ ہوگا جسے وضع کیا گیا ہو ایک وضع کے طریقے سے کس کے لیے غیر محصور کسیر غیر محصور افراد کے لیے کس کے لیے مستغرق جمع ما يصلحو له جو مستغرق ہو گھیرے ہوئے ہو ان تمام افراد کو جو اس کے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو اس سے ہونے کی صلاحیت جو افراد وہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان تمام افراد کو کیا کرے وہ گیر لے فَقَوْلُهُ وَضْعَمْ وَاحِدًا يُخْرِجُ الْمُشْتَرَقَةً تو عام کی تعریف میں جو وَضْعَمْ وَاحِدًا ہے یہ کس کو نکال دے رہا ہے کیونکہ مشترق میں وضع واحد نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے وضع متعدد ہوتا ہے اور وَلْكَسِيرُ يُخْرِجُ مَالَمْ يُعْزَ لِكَسِيرٍ اور کثیر کی قید سے کون نکل جا رہا ہے کہ کثیر افراد کے لئے موضوع ہو تو جو کثیر افراد کے لئے موضوع نہ ہو ایک فرد کے لئے موضوع ہو جیسے زید عمر یہ بھی اس سے کیا ہو جائیں گے مطلب خاص اس تعریف سے کیا ہو جائیں گے قَزَعِدٍ وَعْمْرٍ وَغَيْرِ مَحَصُورٍ اور غیرِ مَحَصُورٍ سے کس کو نکل جائیں گے يُخْرِجُوْ اَسْمَاءَ الْعَدَدْ کون نکل جائیں گے اسماء عدد نکل جائیں گے فَإِنَّ الْمِعَتَ مثلاً وَضْعَتْ وَضْعَمْ وَاحْدًا لِلْكَسِرِ مثال کے طور پر کے لفظے مِعَتْ وَضْعِ 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 وَاحِدْ کے طور پر کثیر کے لئے وَحِيَ مُسْتَغْرِقَةٌ جَمِعَا مَا يَسْلُحُ لَهُ اور یہ مُسْتَغْرِق ہے گھیرے ہوئے ہیں ان تمام افراد کے لئے جو اس کے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن یہاں پر کثیر کیا ہے اور وہ ہے نینانوے کے اوپر اور ایک سو ایک کے نیچے اس کے درمیان محصور ہے وَقَوْلُ مُسْتَغْرِقُن جَمِعَا مَا يَسْلُحُ لَهُ یُخْرِجُ الْجَمْعَالْ مُنَكَّرِ اور عام کی تعریف میں جو کیا قید ہے مُسْتَغْرِقُن جَمِعَا مَا يَسْلُحُ لَهُ یہ نکال دے رہا ہے کس کو جمعِ مُنَكَّر کو جمعِ مُنَكَّر کے افراد کثیر تو ہوتے ہیں غیر محصور تو ہوتے ہیں لیکن تمام کو گھیرے ہوئے نَحْوْ رَأَيْتُو رِجَالًا جیسے کوئی کیا کہے وَهَذَا مَعْنَا قَوْلِهِ وَإِلَّا فَجَمْعُن مُنَكَّرِ یہی معنی اس کے اس مطن کا ہے کیا ہے مطن وَإِلَّا فَجَمْعُن مُنَكَّرٌ مطلب اگر افراد کثیر تو ہو غیر محصور تو ہو لیکن تمام افراد کو گھیرے ہوئے نَحْوْ تو کیا ہے اَيْ وَإِلَّمْ يَسْتَغْرِقْ جَمِعَ مَا يَسْلُحُ لَهُ یعنی اگر مستغرق نہ ہو ان تمام افراد کو جو اس کے ہونے کی صلاحیت رکھے وَقَوْلُهُ وَنَحْوْهُ اور ان کا کہنا کہ وَنَحْوْهُ اور اس کے مثل کو بھی کیا کہیں گے جمعِ مُنَكَّر یعنی اگرچہ جمع نہ ہو لیکن جمع کے اور جمع کے مثل اس میں جمع ہوتا ہے جمع کے مثل کون ہوتا ہے اس میں جمع سمجھتے ہیں لفظ واحد ہو لیکن اس کا اطلاق افراد کثیرہ پر ہوتا ہو کہتے ہیں مِسْلُ رَأَيْتُو جَمَاعَةً مِنَ الرِّجَال جیسے کیا کہنا رَأَيْتُو جَمَاعَةً مِنَ الرِّجَال جو لفظ ہے یہ ایک ہی وضا سے کثیر غیر محصور افراد کے لئے کیا کیا گیا ہے مزہ کیا گیا ہے فَعَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَقُولُ بِعُمُومِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّر اب یہاں بے اختلاف جو میں نے سمجھایا کہ بعض لوگ جمعِ منکر کو عام ہی میں داخل مانتے ہیں اور بعض لوگ جمعِ منکر کو عام میں داخل بلکہ عام اور خاص کے درمیان ایک تسری قسم واسطہ کے طور پر مانتے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں فَعَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَقُولُ بِعُمُومِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّر تو ان لوگوں کے مذہب پر جو جمعِ منکر کے عام ہونے کا قول نہیں کرتے ہیں یَقُونُ الْجَمْعُ الْمُنَكَّر وَوَاسطًا بِعِلَى الْخَاسِ وَالْعَام جمعِ منکر جو ہے عام اور خاص کے درمیان کیا ہوگا وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِعُمُومِ اور ان کے مذہب پر جو ان کے عموم کے قائل ہے جو اس کے عموم کے قائل ہے اعتراض کا جواب ہے کہ بعض لوگ تو جمعِ منکر کو کہتے ہیں کہ عام میں کیا ہے اور یہاں کرے وَعِلَّا جَمْعُنْ مُنَكَّر عام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو جمعِ منکر الگ سے کون سی جمعِ منکر کی بات چل رہے تھا کہ جو لوگ جمعِ منکر کو عام مانتے ہیں تو یہ اس جمع کو عام مانتے ہیں جس کے افراد غیر محصور ہو کر مستغرق بھی ہو تمام افراد کیا ہو اگر اس کے افراد مستغرق نہ ہو کسی جمعِ منکر کے تو وہ اس عام سے کیا ہے خارج ہے ان کے نزدیک بھی جو جمعِ منکر کے عام ہونے کے قائل ہے کہتے ہیں والعام کیا بلتے ہیں وَيُرَادُ بِالْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ هَا هُنَا الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ تو جمعِ منکر سے مراد ہے وہ جمعِ منکر جو قرینہ دلالت کرے اس بات پر کہ وہ غیر عام ہے اپنے افراد کو عام نہیں ہے مستغرق نہیں ہے فَإِنَّا هَذَا يَكُونُ وَاسِتَتُمْ بَيْنَ الْعَامِ وَالْخَاسِ کہ یہ جو جمعِ منکر ہوگا عام اور خاص کے درمیان چوتھی قسم ہے نَحْوَ رَئِتَ الْيَوْمَ رِجَالًا جیسے کیا کہنا رَئِتَ الْيَوْمَ جو لوگ کہتے ہیں جمعِ منکر عام نہیں ہے ان کے نزدیک رَئِتُ رِجَالًا بھی کہتے ہیں اگر کیا کہتے ہیں الْيَوْمَ کی قید نہ لگائے تو ابھی ان کے نزدیک رجالن سے تمام افراد رجال مراد نہیں لے سکتے ہیں لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلقا جمعِ منکر میں عموم ہو تو عام میں داخل ہے ان کے نزدیک یہ والی مثال جمعِ منکر کی ہوگی جو عام نہیں ہے بات اچھا سمجھ لیجئے وہ ہے رَئِتُ الْيَوْمَ رِجَالًا فَإِنَّا مِنَ الْمَعْلُومِ کیونکہ یہ بات معلوم ہے اَنَّا جَمِعَ الرِّجَالِ غَيْرُ مَرْئِگِن کی ایک ہی دن میں تمام افراد رجال کو دیکھا نہیں جا سکتا وَإِنْ قَانَا اور اگر ہو اَلْكَسِير یعنی کثیر افراد ہو محصوراً کیا محصور کل عدد جیسے عدد سلاسین تیس افراد کیا ہے اس کے اربعون کتنے افراد محصور چالیس ستون کتنے افراد محصور ساٹھ ہے نا یا افراد محصور کل عدد و تسنیہ اور ایسے ہی کون سا لفظ جیسے رجولانی اس میں محصور ہے کتنے دو اَوْوَزِعَ لِلْوَاحِد یا وَزَا کیا گیا کس کے لئے یعنی یا تو افراد محصور کثیر ہو لیکن کثیر ہو لیکن محصور ہو یا ایک ہی فرد ہو یا کیا ہو دونوں صورتوں میں فَخَاسُن تو وہ کیا ہے سواؤن کان الواحد جو بے اعتبار شخص چاہے وہ ایک شخص کے اعتبار سے کا زہد اور بے اعتبار نو یا کس اعتبار سے ہو کرا جنین و فرس سلو